نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے سرسوں کے تیر سعید دوسرے خادے تیلوں کی بڑھتی قیمتوں پر لگام لگانے کے لیے سرکار نے نیا قدم اٹھایا ہے تاکہ گریلو بازار میں خادے تیلوں کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے سرکار کے اس فینسلے سے سرسوں کے بازار پر کتنا اثر پڑے گا کیا اسے سرسوں کی قیمتوں میں گراوٹ آئے گی اور بازار اسے زگیوں کی کیا ہے سلح اس کے بارے میں پوری جانکاری بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو انت تک پورا دیکھیں کسان بھائیو، کھیتی، پسوپالنگ، سرکاری یوجناؤں اور منڈی باؤں کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل فارمنگ دوست سے بھی ضرور جڑیں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں چینل کا لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کریں آپ کی منڈی میں آنے والے آٹھ سے دس دن میں سرسوں کے باؤں اور کتنے بڑھ سکتے ہیں اس کی زانکاری کے لیے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لا رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں کسان بھائیو، کل سرکار دوارہ ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس نوٹیفکیشن میں کیا ہے اور پھر بات کریں گے کہ سرکار دوارہ یہ قدم کیوں اٹھایا گیا اور اس سے سرسوں کے بازار پر کیا اثر ہو سکتا ہے سرکار کے ریت منطرہ لے دوارہ زاری کیے گے اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سویا بین اور سورج مکھی کے کچھے تیل یعنی کروڑ سویا تیل اور کروڑ سورج مکھی کے تیل لگنے والی بیسک کشٹم لوٹی کو 15% سے گٹا کر 7.5% کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ریفائنڈ سویا بین تیل اور ریفائنڈ سورج مکھی کے تیل لگنے والی بیسک کشٹم لوٹی کو 45% سے گٹا کر 37.5% کر دیا گیا ہے تتھا یہ نئی دریں 20 اگست 2021 سے لے کر 30 ستمبر 2021 تک لگو رہے گی یعنی کی سرکار نے کچھے تیل اور ریفائنڈ دونوں پر بیسک کشٹم لوٹی کو 7.5% کم کیا ہے اب بات آتی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اور اس سے سرسوں کی قیمتوں پر کیا اثر ہونے والا ہے کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ سرکار دوارہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گرے لو بازار میں کھاڑے تیلوں کی سپلائی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور کھاڑے تیلوں کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے کیا اسے سرسوں کے تیل اور سرسوں کی قیمتوں پر بھی اثر پڑے گا جی ہاں کسان بھائیو بازار بھی سیسکیوں کا انمان ہے کہ اسے کھاڑے تیلوں کی قیمتوں پر لگام لگ سکتی ہے لیکن قیمتوں میں بہت کم گرہ اٹھانے کی سمبابنہ ہے وہیں دوسری طرف اسے سرسوں کی قیمتوں پر زیادہ کوئی پرواب دکھنے کی سمبابنہ نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جوہاری سیزن میں سرسوں کے تیل کی مانگ نشطی طور پر بڑے گی اور سرسوں کا کوئی دوسرا بھی کلپ نہیں ہے اس لیے سرسوں کی قیمتوں پر اس کا کوئی خاص اثر ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے لیکن سویابین پر اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں سرسوں کے باجار کا کیا رکھ رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر جانکاری دیتے رہنے کی کورسز کریں گے اس لیے دیکھتے رہیں داکریسی جوپال جائے ہند جائے کسان